اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے جلدی سٹیڈنس مارک کریں پھر ہم آج لیکچے سٹارٹ کرتے پیویس لیکچر میں سے کوئی کوسٹہ نہ ہو کوئی چیز سمجھنا آئے کوئی ایشو ہو کوئی آپ نے چیز اپلائے کی تھی آپ کے بعد اپلائے نہیں ہو رہی تھی تو مجھے بتائیں اس کو آج دیکھ لیں گے اس کے علاوہ اس ویک میں جو چیزیں ہم نے کور کی ہیں اس میں سے کوئی چیز آپ نے ریوائز کروانی ہو یا دوبارہ دیکھنی ہو اس کو ہم دیکھ لیں گے پہلے ہم لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو دیکھیں گے اور پھر آپ لوگ جو ریوین ہے وہ کور کر لیں گے آج میری قوش ہے کہ ہم کچھ نیا بھی ساتھ سیکھیں اور ساتھ ساتھ ریوین بھی کر لیں اچھا کمنٹ شو نہیں ہو رہی سر یہ کیا ہوگا ریپورٹ ہوگی مجھ سے ویڈیو آپ نے ویڈیو ریپورٹ کر دی اٹینڈنس لنک نہیں اوپن ہو رہا چلے میں دیکھ لیتا ہوں سر حارون کو کہہ لیتا ہوں وہ لنک کو دیکھ لیتے ہیں جو آپ لوگ کے گروپ میں لنک موجود ہے اس کو چیک کر لیں مائیڈ بھی سر حارون نے اپ ڈیٹ کیا ہو لنک جو لوگ جوائن کر رہے ہیں اٹینڈس مارک کرتے جائیں پھر ہم لوگ جو سٹارٹ کرتے ہیں اٹینڈس اگر مارک نہیں ہو رہی ویٹ کر لیں میں نے سر حارون کو کانٹیک کیا ہے وہ آ کے آپ کو یہیں پہ کمنٹ میں بتا دیں گے جب لنک لائیو ہو جائے گا جب تک لنک لائیو نہیں ہوتا ہم لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویڈیوز کمنٹ شو نہیں ہو رہے اب ریپورٹ ہوگی تھی شاید سپال نہیں ہوگا سر کچھ نہیں ہوتا آپ ریلوڈ کر کے دیکھیں پیج کو اگر اس سے کام چل جاتا تو اٹینڈس کر بھی مارک نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں ویٹ کر لیں سر حارون آئیں گے تو اس کے بعد اب اٹینڈس مارک کر لی جائے گا تب تک ہم لوگ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور جو چیزیں آج پڑھنی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں باقی آپ لوگ نے کچھ چیز ریوائز کروانی ہو تو بتا دیجئے گا اچھا اسے ریولر کا تھوڑا سا بتا دیجئے گا آج پھر گائیڈ سمجھ نہیں آئی تھی لنک لائیو ہو چکا ہے سر چلیں ٹھیک ہے دیکھ لیں ٹھیک ہے اٹینڈس اب مارک ہو رہی ہے اب آپ لوگ اٹینڈس مارک کر لیں ٹھیک ہے اوکے جی آج ہم نے چیزیں کبر کرنی ہیں اس کے اندر ہمارے پاس فونٹس ڈاؤنلوڈ کرنے کا آپشن یعنی فونٹس ڈاؤنلوڈ کیسے کریں گے کل ہم نے ہلکہ سے اس کو دیکھا تھا لیکن وجہ اس میں آپ کو سمجھیں گے سرسری سا آئیڈیا دیا تھا کہ آورال آپ کیسے فونٹ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوتے ہیں آج ہم تھوڑی سی لیب سیٹ دیکھیں گے جہاں سے فونٹس ملتے ہیں اور آپ کس طرح فونٹ سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہو یہ ٹائپ آگریفی نہیں ہے ٹائپ آگریفی ڈفرنٹ چیز ہے اس میں ہم پراپر پڑھیں گے کون سا فونٹ کہاں یوز کرنے یہ جس دیکھنے ہے کہ فونٹ سیلیکٹ کیسے کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ کیسے کر رہے ہوتے ہیں آپ کے انیشل ڈیزائنز کے لیے آگے چل کے ٹائپ آگریفی پڑھیں گے تو آپ کے اور اور فونٹ سیلیکشن زیادہ بہتر ہو جائے گی یہ جس آپ کو تلکہ سا ٹیچ دینا اس کے بعد ہم لوگ لیئرز پینل کو ایک دفعہ میں دوبارہ بتا دوں گا لیئرز پینل کے بارے میں کیونکہ سا ٹھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا اس کو ہم تھوڑا سا دوبارہ دیکھیں گے آؤٹلائن پری بیو دیکھنا ہے آج ہم نے جوائن کا آپشن دیکھنا ہے کیسے یوز ہوتا ہے شیڈو کل ہم نے دیکھا تھا اس کو میں یہاں سے ختم کر رہا ہوں اوکے ہم ماسکنگ کو آج تھوڑا سا اور دیکھ لیں گے کہ آورال ماسکنگ کس طرح ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ٹول بار اگر خود سے کرنی ہو تو کیسے کریں گے پراپرٹیز کا پینل تھوڑا سا بتا دوں گا اور پلیس کا فنکشن آج ہم دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آج ہم کور کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو پین ٹول ہے جو بہت ضروری ٹول ہے اللیسٹریٹر کا وہ رہ جائے گا ہم کمنگ ویک کے اندر کور کر لیں گے اور باقی جو ہمارے بیسک لیکچرز ہیں ایلیمنٹ و ڈیزائن اور پرنسپل و ڈیزائن وہ بھی ہمارے کمنگ لیکچرز میں آ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سر گائیٹ سمجھ آگئی تھی رولر کا بتائیے گا رولر میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کو گائیٹ سمجھ آگئے ہیں رولر بہت ایزی ہے پھر آپ کے لیے ٹھیک ہے میں وہ کروا دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں اوکی پہلے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے جو چیزیں آپ روایس کروانا چاہ رہے ہیں اس کو میں دکھا دیتا ہوں رولر جی سمپل آپ لوگ کنٹرول آر پریس کریں گے آر فر رولر تو سمپل آپ کا رولر اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے ٹاپ پہ رولر آ رہا ہے اب رولر کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ یہ زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے آرٹ بورڈ پہ اور آپ کا جتنا آرٹ بورڈ ہوتا ہے اس کے انڈ تک جا رہا ہوتا ہے کل اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے نائنٹین ٹوئنٹی بائی ٹین ایٹی کا یہ آرٹ بورڈ لیا تھا تو یہ زیرو سے یہاں سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ نائنٹین ٹوئنٹی پہ جا کے انڈ ہو رہا ہے اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کیا آپ فر ازمپل اپنے ڈیزائن میں یہ رکھ لیتے ہیں کہ جو میں نے جو ٹیکسٹ ہے وہ میرا ہنڈرڈ پکسل سے باہر نہیں جائے گا یعنی کہ یہاں پہ ہنڈرڈ پکسل شروع ہو رہے ہیں تو آپ یہاں پہ گائیڈ لگا لیتے ہیں اس طرح سے میں یہ شو کر لیتا ہوں ٹیک اس طرح سے آپ گائیڈ لگا لیتے ہو یہاں پہ کہ میں نے ہنڈرڈ پکسل سے باہر نہیں جانا اس والی کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں تو یہ اگر ہنڈرڈ پکسل پہ یہاں میں نے ایک رولر کے اوپر گائیڈ کریئیٹ کی ہے تو اپنے ساری چیزوں جو ہیں وہ موف کر کے اس کے اس طرف لے آنگا تاکہ ہنڈرڈ پکسل سے باہر کچھ نہ ہو اگر آپ ہفٹی پہ کرتے ہو تو زیرو اور ہنڈرڈ کے درمیان میں اس طرح سے اپنی گائیڈ رکھ لیتے ہیں کہ اس سے باہر میرا کچھ نہ جائیے کہ میں نے مارجن کریئٹ کر لیا تو ایک آورال اپنے ایک مارجن کریئٹ کرتے ہو ایک سپیس کریئٹ کرتے ہیں اس کے لئے نارمیلی رولر یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کبھی کلائنٹ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ نے ہنڈرڈ پکسل کا مارجن رکھنا ہے اس سے باہر کوئی ٹیکسٹ نہ جائے تو آپ اس سینریو میں یہاں سے گائیڈ کریئٹ کرتے ہیں اور ہنڈرڈ پکسل کے اوپر وہ گائیڈ رکھ دیتے ہیں تو یہ گائیڈ اور رولر مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ایک سپیسیفک سائز کے اندر یا کوئی شیپس کریئٹ کر رہے ہیں جو سپیسیفک پکسل سائز کے اوپر ہیں ویب سائٹ میں بہت زیادہ چیز ہوتی ہے کہ آپ سپیسیفک سائز میں بٹنس کریئٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ ہم اس کو یوٹلائز کریں گے رولر ہو گیا یا گائیڈ ہو گیا رولر کو لگ کرنے کی اوپشن ہے رولر لگ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ رولر جو ہے وہ آرڈی لوگڈ ہے وہ موو نہیں ہو رہا گائیڈز کو لوگ کیا جاتا ہے رائٹ کلک کر کے آپ سمپل لوگ کر دیں گے گائیڈز تو وہ لوگ ہوتی ہیں لیکن آپ کے رولر کو ضرورت نہیں ہے لوگ کرنے کیا آپ رولر کو چینج کر سکتے ہیں بھی فلا یہ پکسل میں ہیں آپ اس کو انچیز میں کنورٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں پوائنٹس میں کنورٹ کر لیں لیکن نورملی جس سائز میں آپ کا یا جس یونٹ میں آپ کا آرڈ بوڈ ہوگا اسی یونٹ میں رولر کو رکھا جاتا ہے سر یہ بھی بتا دیں کسی شیپ میں کوئی امیج کیسے فٹ کریں گے یہ آج میں آپ کو کرواؤں گا ابھی تک ہم نے سمپل امیج ایڈ کی ہے آج ہم دیکھیں گے کسی سپیسیفک شیپ کے اندر ہم امیج کیسے ایڈ کریں گے سر رولر اور گائیڈز پکسل میں ہی ہوں گے جس یونٹ میں آپ کا آرڈ بوڈ ہوگا اسی یونٹ میں آپ کا جو رولر ہے وہ بھی آئے گا کوشش کریں کہ جو آپ کے رولر کا سائز ہے وہ ہی آپ کے آرڈ بوڈ کا اور وہ جو آرڈ بوڈ کا ہے وہ رولر کا ہوگا سر آواز ڈبل آرہی ہے میجھے چیک کرنے دیں میرے پاس سنگل ہی آرہی ہے دوارہ آپ ریفیش کر کے دیکھ لیں یا نو دو ٹیب اپنا آپ پاس اوکے سر رولر شو کرنے کے لیے سیلیک کرنا پڑتا ہے ٹول بار پہ لاک نہیں ہوتا رولر شو کرنے کے لیے سیلیک کرنا پڑتا ہے ٹول بار پہ لاک نہیں ہوتا نہیں آپ نے سیپل کنٹرول آر پریس کرنا ہے اس سے آپ کا رولر آئے گا آپ لاک کس کو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں باقی چیزوں کی اوپر ہم سب سے پہلے چلتے ہیں فونٹس پہ فونٹس جانوڈ کیسے ہوتے ہیں کہاں سے ہوں گے اس کے لیے جی دو ویب سائٹس ہیں کل ہم نے دیکھی تھی گوگل فونٹس کی ویب سائٹ ٹھیک ہے اس کا میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بتا لیتا ہوں سمپل فونٹس ڈوٹ گوگل ڈوٹ کام لکھیں گے آپ لوگ اس سے آپ کے اس طرح سے ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ ٹاپ پہ اس نے کچھ آپشنز دیئے میں آپ کو اچھے فونٹس سیلیکٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ فونٹس کس قسم کے ہیں یا آپ کو اگر فونٹس کے نام نہیں پتا تو آپ فونٹس لیکٹ کر سکو ٹھیک ہے یہاں پہ ٹاپ پہ اس نے سیلیکٹ آپشن دیا وقت کوئی سپیسیفک فونٹ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ وہ سیلیکٹ کر سکتے ہو یاد رہے کہ دنیا کے سارے فونٹس یہاں موجود نہیں ہیں یہاں پہ جسٹ ون تھاؤزن کے قریب فونٹس ہیں تو اس لیے مائٹ بھی کوئی فونٹ آپ سیلیکٹ کر رہے ہو تو وہ یہاں آویلیبل نہ ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے کیٹیگریز دی رہے ہیں فونٹس کے اگر اس پہ کلک کریں گے تو یہاں ملٹیپل کیٹیگریز ہیں یہ کیٹیگریز کون کون سی ہیں اس کو ہم ٹائپ آگریفی میں پڑھیں گے فیلحال نام صرف سمجھ آ رہی ہے ہمیں وہ ہینڈ رائٹنگ والی صرف ہے باقی ڈسپلی سیریف 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 مونو سپیس کیا ہوتا ہے کچھ نہیں پتا صرف ہینڈ رائٹنگ والی جو ہے اس کا میں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہاتھ سے لکھے جو فونٹس ہوتی ہیں وہ چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے تو میں اس باقی سارے کو انچیک کر رہا ہوں اور جس ہینڈ رائٹنگ والے جو ہیں اس کو میں نے یہاں پہ چیک کیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس اس طرح کی فیلحال جیسے ہاتھ سے لکھی ہوئے تو کل جو آپ لوگ وہ سگنیچر والا دیکھ رہے تھے تو اس طرح کی فونٹس ہم یوز کر سکتے ہیں اب اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے جو اپنا ٹیکس لکھنا ہے وہ میں نے دیکھنا ہے کہ وہ کیسا لگے گا ٹھیک ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو میں ٹیکس لکھ رہا ہوں وہ کیسا لگے گا تو میں یہاں پہ سمپل اپنا کوئی بھی یہاں پہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور نیچے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اچھا اب یہ نام کیسا لگے گا جب میں اس کو فونٹ میں لکھوں گا ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو ذرا کلیر آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ میرا ٹاپ پہ یہاں پہ اس نے ٹیکس دیا وہ لکھنے کے لیے آپ کو لوگو کریئٹ کر رہے ہیں فور زمپل تو وہاں پہ بھی آپ اس طرح سے ٹیکس لکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنا جو بھی فونٹ ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس یہاں پہ اس نے لینگویج دی بھی کہ آپ نے اگر انگلیش میں نہیں رکھنا کوئی سپیسک لینگویج کا فونٹ چاہیے تو وہ بھی آپ یہاں سے کرنے کے لیے میں یہ سارا کچھ آن کرتا ہوں تاکہ ہمارے اس فونٹ زیادہ ہو جائیں اور یہاں سے فونٹ پراپرٹیز میں جا کے یہاں سے فونٹ میں پہ تھکنس زیادہ کرتا ہوں کہ زیادہ تھک فونٹ مجھے ملے جو زیادہ بولڈ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں میں یہاں اس کو موف کر رہا ہوں تو اس نے نیچے میں سارے تھک فونٹ دے دی ٹھیک ہے اگر میں یہاں سے تھکنس ختم کر دیتا ہوں اور ورث زیادہ رکھتا ہوں کہ مجھے زیادہ ورث والے فونٹ چاہیے کم ورث والے چاہیے تو یہ سارے کم ورث والے فونٹ ہیں یاد رہے کم ورث والے فونٹ وہاں پیز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس جگہ کم ہوتی ہے ہم یہاں پہ دیزائن کر رہے تھے یہاں میں سائز بڑا چاہیے تھا لیکن جگہ ذرا کم چاہیے جگہ ذرا کم تھی ہمارے پاس سو اس لیے ہم نے ذرا کنڈینسٹ فونٹ یوز کی ہیں تاکہ یہاں پہ ایزی لیو پورے آ جائیں ٹھیک ہے یہ کنڈینسٹ فونٹ نورملی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ان فونٹ کے لیے جن کی ورث کم ہوتی ہے یعنی کہ جو بہت زیادہ لیندھ میں زیادہ نہیں ہوتے یہاں پہ دیکھیں یہ سارے کنڈینسٹ ہیں کم جگہ لے رہے ہیں اور لیٹرنگ ان کی پوری آ رہی ہے فارجمپل یہ دیکھیں بہت زیادہ آپس میں قریب قریب ہیں ٹھیک ہے یا ان سرہ کی فونٹس میں بہت زیادہ ٹیکس نے لکھتے ہیں جس ایک دو ورڈز یا تین چار ورڈز تک ہم نورملی جاتے ہیں کیونکہ اس طرح کا ٹیکس پڑھنا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اور اور آپ کی پروپیٹیز ہیں فونٹ کی اس کو سوڑا سا ٹرائی کی جائے گا تھوڑا پلے کی جائے گا آپ کو ملٹپل فونٹس یہاں پہ مل جائیں گے اس کے علاوہ ابھی آپ کے ڈیزائنز کے لیے آپ جو فونٹس یوز کر سکتے اس میں ایک آپ کو میں نے کل بتایا تھا مانٹ سیرٹ فونٹ ہے یہ میں اپنے کے دکھاتا ہوں یہ جس کا نام ہے ٹھیک ہے مانٹ سیرٹ یہ اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ کافی پروفیشنل فونٹ ہے کافی اچھا فونٹ ہے کافی زیادہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک فونٹ اپنے پاس یہ ڈاؤنلوڈ کر لیں یہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو کر ڈاؤنلوڈ فیملی پہ کلک کریں گے آپ یہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کو اکے کریں اور اس طرح سے سارے آپ کے پاس فونٹس آ جائیں گے اس کے آپ چاہیں تو سارے ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر سارے نہیں کرنا چاہتے اٹلیسٹ بلیک برزن بولٹ ایکسٹر بولٹ لائٹ اور نارمل وغیرہ جو اس کا ریگولٹر ورزن ہے وہ اٹلیسٹ کر لیں کوشش کریں گے سارے ہی ہو جائیں کیونکہ کبھی باتا نہیں ہوتا کبھی کون سا آپ نے یوز کرنا ہے کبھی کون سا یوز کرنا ہے تو جو بھی فونٹ آپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوں اس کے اندر سے آپ سمپل اس پر دبا کلک کریں گے اور یہاں پہ انسٹال کا آپشن آ جائے گا ٹھیک ہے آپ کو نیچے بتا رہا ہے آپ نے اپنے 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 ریسٹارٹ کر لینا سو کلوز کر کے دوبارہ اپن کریں گے تو فونٹس آپ کی لائبری میں آ جائیں گے جو نیو ورزن ہے یا اپنے ریسٹارٹ کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے لیکن اگر آپ کو اپنے فونٹ جو نیو آپ نے فونٹ رکھا ہے وہ نظر نہیں آتا تو آپ نے اپنے اپنے ریسٹارٹ کر لینا پیسی کو ریسٹارٹ نہیں کرنا جس اپنے سوفٹر کو ریسٹارٹ کر لیں دوبارہ اپن کر لیں تو اس سے آپ کا اورال جو فونٹ ہے وہ آپ کی لائبری میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور فونٹ میں آپ بتا جاتا ہوں جو ہم لوگ use کرتے ہیں یہ فونٹ ہے playfair ٹھیک ہے playfair display یہ فونٹ آپ ڈاؤنلوڈ ٹپاؤگریفی میں اس کو بہت use کیا جاتا ہے اور اس کے اندر بڑے مزدی کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا end جو لکھا وہ بہت مزدی ہے جیسے فورزمپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا جو اند انہوں نے بنایا ہے تو یہ بہت مزدی ہے جس کی وجہ سے آپ دیزائن میں بڑا افیکٹ آتا ہے اگر ہم اس طرح سے لکھیں آپ سنٹینس لکھ رہے ہو اگر یہ آپ سٹائل لکھتے ہو تو یہ دو فونٹ اپنے پاس کشکر دانلوڈ کر لیں اس کے علاوہ آپ بیوز فونٹ اپنے پاس رکھیں ٹھیک میں تین فونٹ آپ بتا رہا جو آپ کے سسٹم میں ہونے چاہیے ٹھیک لوگو ڈیزائن میں آپ کے نارملی یوز ہوں گے اگر یہ تین فونٹ اپنے پاس رکھتے ہو تو کافی تک آپ کے دیزائن وہ دیکھنے میں بہتر ہو جاتے ہیں اچھے لگتے ہیں ٹھیک تو تین فونٹ کے بی پر فونٹ کی ایک بات ہے کہ وہ صرف آپ کے اپر کیس میں ہو گا یہ لور کیس میں نہیں آتا یہ صرف ٹیکس کو پر کیس میں ہی لکھتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو میں ساتھ کمنٹ دیکھنا تو آپ کے ٹھیک ہو گیا سری لیکچر کب تک رہے گا میرے خیال میں نو بیج تک ہی ہوگا ٹھیک ہے سر ایسی مائن آٹ بور کے پھر بتا دیں کس طرح لینا ہے آٹ بور پورا آٹ بور کرنے کا آٹ بور سائز کیا پوچھ رہے ہیں آپ سر ہم آٹ بور کو موف کریں گے تو رولر افیکٹ ہوگا نہیں کچھ نہیں ہوتا بے فکر ہو جائیں آٹ بور موف کرتے رہے کچھ نہیں ہوتا رولر کو آس کر لی ہے نوٹ ٹھیک ہو گیا جی سر آگیا ہے نیم ٹھیک ہے جی تو آپ نے نیم نوٹ کر لی ہیں بچ ٹھیک ہے آپ نے گوگل فونٹ کو فیلح اتنا use کرنے اس کے لاو اگر آپ کہتے ہیں ہمیں اور فونٹ بتاتے ہیں تو ایک اور فونٹ لکھ لیں روبوٹ فونٹ ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ use ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھ لی جی کہ یہ اچھا فونٹ ہے یہ بھی use ہوتا ہے بٹ اس سے زیادہ پریفر میں مون سی ریٹ کو کرتا ہوں وہ دیکھنے میں تھوڑا بہتر ہے ٹھیک ہے آپ کو شاید دونوں فرق پتا نہ چلے میں دونوں فونٹ اوپن کر دکھا جاتا ہوں یہ مون سی ریٹ ہے اور یہ آپ کے پاس روبوٹ ہے دیکھنے میں بہت زیادہ اس میں فرق نہیں ہے مون سی ریٹ کی تھوڑی سی ویت ہے وہ زیادہ ہوگئے ڈاؤنلوڈ تینوں سے بہت سپیڈ میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک سیکنڈ میں دیکھ لوں گر یہ ایک اور یہ فونٹ ہے پاپنز نام ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لی ہے ٹھیک ہوگیا آگے چل کے آپ شاید فونٹ میں زیادہ فرق جہاں تک جو پروفیشنل فونٹ ہوتے ہیں آپ چاہیں تو ان فونٹ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں آگے چل کے ٹیپاؤگریفی پڑھیں گے تو اس میں آپ کلیر ہو جائے کہ فونٹ چینج کرنے سے کتنا فرق آتا ہے یہ دیکھیں اس کا جے کس طرح پاپنز کا اور روبوٹر کا پروپر جے لکھا ہو ہے اس کا وجیب سا ایک لائن اس نے لکھ ہو ہے اس کے لائوہ ایک اور ویب سائٹ ہے جو جو بہت از نظر آ رہے ہوتے ہیں جو ڈیلی لائف میں لوگ use نہیں کرتے جس کا نام ہے 1001 فری فونٹ اس کا نام یہاں پہ آپ کے پاس دیکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کلیر کر کے اسے دیکھ سکیں ٹھیک ہے جی یہ نوٹ کرنا اپنے پاس 1001 فری فونٹ سر آرڈ بروڈ کا پریزنٹیشن ویو جو اس میں سائز تو چینج نہیں ہوتا نہیں وہ صرف آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ فائنل دیزائن کیسے لگے اسے سائز وغیرہ چین نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے جمعہ نماز جمعہ کی نماز ابھی تو نہیں ہوتی میں ایک ڈیڑھ بجے تک ہوتی ہے اس سے پہلے آپ پہ لیکچے ختم ہو جائے گا سمیل پر ڈاؤنلوڈ کو آپشن نہیں آرہا ہے ڈاؤنلوڈ کو آپشن بلکل آپ کے ٹاپ رائٹ سائٹ پہ ہوتا ہے یہ آپ کلک کریں جب اوپن کریں تو یہاں پہ آرہا ہوتا ہے اوکی جی اب آتے ہیں اس سائٹ کے اوپر اس کو اگر اوپن کریں تو ملٹی کٹیگریز دی بہت زیادہ کٹیگریز ہیں ہر طرح کے فونٹس موجود ہیں یہ دیکھیں آل موسٹ یہاں پہ دھائی ہزار نیو فونٹس آئے میں ہیں آر سوری دھائی ہزار پیجز پہ فونٹس موجود ہیں اور ہر پیج کے اوپر یہاں پہ تقریبا دس فونٹس موجود ہیں تو اس کا ملٹی پلائی کرتے رہیں تو اچھے خواست فونٹس ایک بلیک لیٹر بہت اچھی کٹیگری ہے اس کے اندر بہت اچھے فونٹس ہیں اس کے الاغی پر بہت اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ بریش فونٹس بہت اچھے ہیں سیم اس طرح سے یہاں پہ بھی آپ ٹیکس لکھ سکتے ہیں ٹیک ہے اس کو اپڈیٹ کر لیں اور نیچے آپ آپ کا ٹیکس لکھا ہو گا وہ ہی دکھا دے گا اس کے اچھے کوئی اگر ٹیکس نہیں دکھا دے فونٹ ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ نہ کیجئے گا می بیس میں ایرر آسکتا ہے کیونکہ یہ ریسپونس نہیں کر رہا دونوں کا نام لکھ دیں اکی کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ٹھیک تو بریش فونٹ کے موجود ہیں اس کے علاوہ میں آئیے آپ کو سب کٹیگریز بتا رہا ہوں جس کے اندر اچھے اچھے فونٹ آپ کو مل جائیں گے نیکس کیلی گرافی ہے ٹھیک اس میں بریش والے فونٹ کی ہی طرح ہیں موجود اصل میں یہ والے فونٹ آپ کے لوگو میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ فینسی فونٹ میں ہیں ٹھیک انہوں مکس اپ کی ہیں سارے فونٹ اور اس کے اندر آپ کو موڈرن فونٹ ملیں گے اس کی کٹیگری کو دیکھ گا اس کے اندر بہت اچھے فونٹ دیکھیں اب آپ اس طرح فونٹ اگر یوز کرتے ہیں کلائنٹ زیادہ نیا کچھ دیکھتے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اچھا کام ہوا اگر وہی فونٹ ایریل وغیرہ یوز کرتے رہیں یا یا کیلبری فونٹ یوز کریں جو ڈیلی بیس پہ اپ اپلی اپلیکیشن اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو نیوٹ فونٹ پڑھ پڑھ اپنا نام سمیون کے چاہے لکھ سکتے اور کون کون سے فونٹ ہیں اس کے اندر نورمالی یہی ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ نام کے ساتھ سرچ کرنا چاہیں کر سکتے ہینڈ رائٹنگ کے فونٹ کے اندر بہت اچھے موجود ہیں تقریبی یہ دیکھیں ساڑھے تین ہزار اور موس چار ہزار فونٹ ہینڈ رائٹنگ کیسے اندر ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے ملٹکل پیجز پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں مور فونٹ کے لیے یہ دیکھ دیکھ دانلوڈ کرنے کا سمپل وہی میتھ یہاں پہ کلک کریں کہ اس کا ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے اس طرح سے اور وہی انسٹال کر کیا فونٹ یوز کر سکتے یہ فونٹ چیز کلیر ہے تو بتا دیں اس میں کوئی کوئی چیز سمجھ نہ آئیو تو پوچھ لیں میں احساس آپ کمنٹ دیکھ لیتا ہوں جو لوگو لگایا تھا بزنس کارڈ پر آپ جب ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں گوگل سے کسی کمپنی کا لوگو ہو جاتا ہے وارڈ بور پر فٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے لوگو نہیں ڈاؤنلوڈ ہوتا لوگو ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتا آپ سمپل گوگل پر سیلچ کریں کسی نارمل کمپنی کا جیسے کو کولا ٹھیک ہے پیپسی ہے رولیکس ہے یا کوئی بھی کمپنی جو نارمل یوز ہوتی ہے اس کے لوگو آپ کو اچھی کالٹی کے اندر مل جائیں گے اور اس کو سیو ایمیج کرنا ٹھیک ہے سیو ایمیج آپ سیو کریں گے اور پھر آپ ایمپورٹ کریں گے تو وہ ہو جائے گا پھر دیسنٹ سا فونٹ ہو یہاں سے انسٹال کرتے ہوں پھر میں آپ دکھا جاتا ہوں کہ وہ یوز کیسے ہو گا فار ایمپور فونٹ اس کو ڈانلوڈ کرتے ہیں یہاں سے ورٹی کو نام ہے اس کا اپن اوکے کیا اور اس میں سے کوئی بھی ورژن انسٹال کر لیتے یہ میں انسٹال کرتا ہوں ٹھیک انسٹال ہو گیا میرے پاس اس کا ایک بول ورژن ہے یہ بھی انسٹال کر لیتے ٹھیک ہو گیا واپس آتے ہیں یہاں پہ ایک نیا آر بور کریٹ کر چیک کر لیتا ہوں کہ یہ فونٹ ابھی میرے پاس آیا ہے یا نہیں آیا کریکٹر میں گیا یہاں پہ لکھا ورژی کو تو یہ فونٹ میرے پاس آگیا جو بھی ہم نے ڈانلوڈ کیا ٹھیک ہو گیا اگر آگر پاس نہیں آتا آپ ایک دفع ریسٹریٹر کو ریسٹارٹ کریں تو آپ پاس ہی فونٹ آ جائے گا کسے پیدا چلتا ہے کون سا دیزائن کیلئے کون سا فونٹ یوز کرنا ہے سوٹیبل کون سا ہو گئی ہم ٹیپ آگری پڑھیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کون سا فونٹ کہا پر یوز کرنا ہے ٹھیک ہے کلیر ہے کلیر ہے کلیر 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 اوکی اس کو میں کلوز کرتا ہوں یہاں اور اب چلتے ہیں ہم لوگ نیکس ٹیزم کے اوپر فونٹ ہمارے پاس ہو گیا ہے نیکس ہم لوگ لیئر پینل کو میں ایک دفعہ بتا رہیتا ہوں لیئر پینل آپ لوگ میں سے کچھ بچوں کو ایشو آرہا تھا لیئر پینل جی سمپل آپ ونڈوز میں جاؤ ریکٹینگل کو لوگ کیا ہوا تھا یہاں پہ آپ چیز کو لوگ کرنے جو چیز سب سے اینڈ پہ ہے سب سے نیچے پڑی ہے اگر آپ چیز کو اٹھا کے ٹاپ پہ جائیں گے جو سب سے اوپر آجے گی اس طرح سے ٹھیک ہے اس کو مووو کر کے ایک سٹپ یہ پیچھے جائے گی باقی چیز اس کا ٹاپ پہ آتی جائیں گے تو سب سے اینڈ پہ چلی جائیں اس رموو کرنے کے یوز آتی ہے اس کے علاوہ آپ چیز سیلیکٹ کرنی ہے یہاں سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ راؤن پہ کلک کرتے تو چیز یہاں سیلیکٹ ہو جاتی ہے اور آپ جو بھی اس پہ کام اپلائے کرنا چاہیں یہاں سی کر سکتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ ہائیڈ اور ویو کا آپ چیز ہائیڈ کرنی ہے یہ ہائیڈ ہو جاتی ہے یہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہائیڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ڈیلیٹ کرنا تو آپ نے یہاں اس کو موف کر کے ادھر دس میں ڈالیں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی یا سیلیکٹ کر کے بٹن پیس کریں گے یہ والا تو بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اوکی یہاں تک آپ کو لیئر پینل ہوگا ٹھیک اور اس کے کہہ سکتے ہیں ڈیزائن کہ ہم نے ڈیزائن کیا یہ وہ چیز ہے ٹھیک ہے لیئر کے نام بھی رکھ سکتے ہیں آپ تاکہ ہزاروں لیئر ہوں تو وہاں پہ ایزی ہو آپ کے پاس چیزوں کو منیج کرنا ٹھیک آتا یہاں پہ ڈیفولٹ میں وہ کیسے کریں کہ لارم ایپسیٹ جو ہے جو نیو ورزن سے اس میں آتا میں ایک ویب سائٹ ویسی رکھی بھی آپ سیمپل گوگل پہ سیلج کر لارم ایپسیم ٹیکس تو آپ کو مل جائے گا یہاں پہ ایک ویب سائٹ ہے اس سارے اس طرح سے انہوں نے ٹیکس بنائے میں سر اٹینڈس لنگ نوٹ ورکنگ آپ دوبارہ ٹائی کر لیں کچھ بچوں نے ابھی تک اٹینڈس مارک کر لی ہے اگر کسی کے نہیں ہوئی تو سر حارون کو میں کانٹیک کر رہا ہوں میں چک کر لیتا ہوں پیج ریفریش کر دیکھیں انہوں نے اوپن کر دی ہے ٹھیک ہے جی یہاں سائے آپ لوگ کو لیئر پینل کلیر ہو گیا ہو گا اس میں کوئی 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 دیکھتے ہیں یہاں سے پلیس کا فنکشن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پلیس کا فنکشن میں آپ کو بتا رہتا کیا کام کرتا ہے آپ جب ایمیج ایڈ کر رہے ہوتے تو آپ کوئی ایشو آتا ہے ایمیج ایڈ کرنے میں کوئی پیسٹ نہیں ہو رہا میں یہاں سے پلیس کا اپشن آرہ کنٹرول شفٹ پی پریس کریں گے تب بھی آ جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ سمپل کلک کریں اور جو بھی ایمیج آپ نے ایڈ کرنے اس پر ڈبل کلک کریں ٹھیک ہے اب آپ کا اس طرح سے ایک کرسر بنا رہا رہا جس کے ساتھ آپ کا ایمیج ہے وہ آپ سے پوچھ رہا اپنے ایمیج پلیس کہاں پر کرنے اب میں کوئی کلک نہیں کیا سمپل ماؤس کے ساتھ خود ایمیج بنا آ رہا ہے اب میں ایمیج جہاں پلیس کرنے اس کے لئے میں کلک کر کر درائگ کروں گا تو یہ سمپل اس لنک کام کر ٹھیک ہو گا لے پینل دوبارہ بتا لائٹ چلی گی تھی ویڈیو دوبارہ دیکھ لی چیز ٹھیک ہے ویڈیو کے موجود ہے چیز ٹھیک دوبارہ دیکھ دیکھ فائل میں جاتے ہیں پلیس میں جائیں گے کوئی بھی ایمیج اپنے سیلیک کرنا ہے اس پر ٹھیک ہے اوکی تو یہ اور آپ کے پلیس کا آپشن ہے اگر یہ کلیر ہو گیا تو بتا دیں میرے خیرم ایمیج ساتھ بھی کام کرتا ہے میں یہ آپ کو دکھائیتا ہوں اگر دو ایمیج سیلیک کرتے ہیں شف پریس کر کے ٹھیک میں دو ایمیج سیلیک کی ہیں پہلا ایمیج پلیس کیا یوں ٹھیک ہے اور دوسرے کی آپشن دے رہے ہیں مجھے ساتھ نہیں تو دو سے زیادہ ایمیج بھی پلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اچھی چیز ہے اگر آپ ملٹیپل ایمیج یہاں پہ ایڈ کر رہے ہو تو وہاں پہ آپ کی چیز کام آ جائے گی اگر یہ کلیر ہے تو کمیٹس میں کلیر لکھ دیں پھر ہم نیکس ٹھیز پہ چلتے ہم چیز گیا کس چیز سمجھ نہ آج سات سات میری بتاتے جائے ہم سکو کور کر لیں گے آ اوکی پلیس ہو گیا ہمارے پاس نیکس اس کے در ہم لوگ دیکھتے ہیں جی آؤٹلائن پری بیو کو فور ایزمپل میں یہاں پہ ایک شیپ کرتا ہوں اور اس کا سٹوک اور میں اس شیپ کو اس طرح سے یوں کر کچھ کر رہا رہا اور اس میں پلیس کر اور مجھے تھوڑا سا ایشو یہ آ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کا سٹوک اتنا زیادہ ہے یہ کہاں پہ اس کے ساتھ ایکول آئے گا کیونکہ سٹوک بہت زیادہ ہے تو اس کو مینیج کرنا تھوڑا سب مشکل ہے اس کے لیے ایلیسٹریٹر نے ایک آپشن دیا ہے آپ آؤٹلائن پری یو کا چیزوں کی تو وہ آتا کہاں سے سمپل کنٹرول وائی پریس کریں گے تو اس طرح سے آپ پاس ایک پری یو آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس چیز ٹھیک آ رہی ہے تو وہ پہ سکوک کر دیں ٹھیک ہے اور دوبارہ کنٹرول وائی پریس کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو چیز چیز چاہیے وہ مل جائے گے اگر چیز میں پریس کریں ہم سے نہیں ایک جگہ پہ بنتا ہے تو کنٹرول وائی پریس کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جا کے آپ اس کو اس طرح سے ایجیسٹ کریں واپس آئیں کنٹرول وائی پریس کریں اور یہ آپ اپنے ایکچول پریویو کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں پین ٹول کے اندر چیز بہت جہاں پہ آپ الیسٹریشن وغیرہ کروگے ویکٹر آرٹ آرٹ کروگے تو وہاں پہ آپ اس کی ضرورت پیش آئے گی آ آٹ لائن پری کی اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ چیز بلکل اگزیک جگہ پلیس ہوتی ہیں کیونکہ ان کا جسٹ آٹ لائن نظر آ رہی ہوتی اس پہ کوئی بھی کلر وغیرہ کچھ بھی نظر نہیں آتا جسٹ شیپ کی آٹ لائن نظر آ رہی ہوتی ہے کنٹرول وغیر پریس کریں گے تو آپ نارمل پری بھی آ جائیں گے اچھا ہمارے آئیکن ٹرانسپیرنٹ کیوں نہیں ہوتے آپ ایس وی جی میں ڈاؤنلوڈ کیا کریں اس کو آپ جی پی میں یا پی ای جی ایشو آ رہا ہوگا آپ ایس وی جی می ڈاؤنلوڈ کریں وہ ٹرانسپیرنٹ ہی آئیں گے آ اوکی جی آ 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 چیز نہیں ہے صرف اس کا فائدہ یہ کہ آپ کو stroke کے اندر چیز آ جاتی ہے اور آپ easily اس کو use کر سکتے ہوں next join کو دیکھتے ہیں یہ تھوڑی سی نیو چیز آپ کے لیے اس کو دیکھ سٹوک ہونا ضروری ہے اوکی اب یہ ہمارے پاس ایک shape آ گئی ہے اس کے اندر سے میں ایک اس کا جو anchor ہے وہ delete کر رہا ہوں تو میرے پاس ٹیکنیکل یہ triangle بن گیا ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک triangle آ گیا لیکن اس triangle کے اندر ایک issue ہے کوئی بتا سکتا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس triangle میں problem آ رہی ہے ایک چیز missing اس کے اندر stroke create کیسے کرتے ہیں stroke create simple آپ کے پاس shape ہوتی ہے اس طرح سے فار example یہ shape ہے اب فیلحال میں stroke ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں کوئی stroke نہیں ایک پوائنٹ یہ والا anchor پوائنٹ اور shift پریس کر کے دوسرا یہ والا anchor پوائنٹ سیلیکٹ کریں اور right کلک کر کے join اب جو join کیا ہے تو اس کے اندر خود بخود ایک line ایڈ کر دی ہے دونوں anchor points کے درمیان کیا ہوا ہے دوارہ دیکھ لیں اس طرح سے ہم لوگ نے وہ چیز ایڈ کرنے کے لیے ہم direct selection to select کرتے ہیں یہ والا anchor point shift press کر کے دونوں کو select کیا دیکھیں دونوں blue color میں ہے دار blue میں اور یہ white میں اس کا مطلب یہ selected نہیں ہے یہ دونوں selected ہے اور right click کر کے join اب کیا ہوا آپ کے دونوں anchor points کو join کر دیا ہے اور آپ کے پاس ایک complete triangle create ہو گیا اس کے علاوہ آپ اور طرح سے بھی use کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ایک اور اس طرح سے شیپ ہے یہ ویلی ٹھیک ہے اور simple اس کے ایک anchor point سیم فور دیس دونوں کو select کیا shift پریس کر کے right click کر کے join کیا اور یہ دونوں اس طرح سے آپ میں جوائن ہو جائیں گی تو یہ custom shapes create کرنے کے لئے لئے نورمیل use ہوتا ہے ایک دوبارہ دیکھ لئے اس بار یہ anchor point select کیا اور یہ shift پریس کر کے یا anchor point select right click کر جوائن کیا تو ایک یہ shape بن گئی اور same اس طرح سے here anchor point shift press کر کے یہ anchor point right click کر جوائن تو یہ shape بن جائے ٹھیک ہو گیا تو آپ normally 2 lines کو add کرنے کے جوائن کر رہے ہوتے اچھا جی ٹھیک ہو گیا صرف 3 points select کر جوائن کریں گے تو کیا ہوگا جس پہ already line بنی ہوئی ہے تو اس کو select نہیں کرے گا اس کو join نہیں کرے گا اگر ہم نے اس کو try کرنا دیکھ لیتے کیا کرتا اگر فال اپل ہم 3 points select کریں اس طرح مجھے پاغل نہ کریں ٹھیک ہے تو صرف 2 points کو join کر رہا ہوتا ہے اوکی ٹھیک ہو گیا سر guides کس کسی specific angle create کر سکتے ہیں وہ اس طرح creates نہیں ہوگی آپ اگر specific angle پر create کرنا چاہتے normally پھر line create کرتے ٹھیک line tool use کر لیتے ہیں specific angle کے لیے سر ہماری shapes آپ کی طرح سیدھی نہیں بنتی میڈی ہو جاتی ہیں shift press کر چیز create کریں تو پھر وہ ٹھیک بنیں گی ٹھیک ہے واؤ اوکی سر straight stroke کو curve میں کرنا ہو تو کیسے کریں گے curves create کرنے کے لیے ہم لوگ pen tool کو سیکھیں گے وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ overall strokes کیسے change ہوگی جو straight line ہوگی وہ directly curve میں convert نہیں ہوگی کیونکہ اس میں handles نہیں آتے اس طرح سے تو کیسے ہوتا سارا کچھ coming week کے اندہ ہم لوگ cover کریں گے ٹھیک ہے وہاں پہ لوگ curves create کر لوگ ہم نے join کا option دیکھ لیا ہے آپ کو ایک اور masking کا option بہت ضروری ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جس میں ہا سے بند کرتا ہوں اوکی اب سوال یہ ہے کہ ہم کسی shape کے اندر کوئی image fill کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں آوٹ لائن پری ویو تھا یہاں پہ ہمارے پاس text آوٹ لائن نہیں ہے ٹھیک ہے اوکی یہاں پہ ہم لوگ نے کسی shape کے اندر image پلیس کرنا تو میں یہاں پہ shape create simple circle اور stroke 0 کر رہا ٹھیک ہے یہ میں چاہتا کہ یہ shape ہے image سے fill ہو جائے اس کے سمپل اپنا image place کرنا ہے پہلے یہاں پہ یہ والا کر لیتا ٹھیک ہے یہ image میں اس طرح سے یہاں پہ place کر دیا اور اس کو میں یہاں سے embed کر دیا اس کو رائٹ کلک کر اور send to back کر رہا ہوں تاکہ بلکل back پہ چلا جائے ٹھیک ہے اس کو بالکل circle کے اور image add کیا اس میں کو difficulty نہیں جو game ہے وہ آگے game ہے آپ نے دونوں کو select کرنا shift press کر کے object میں جائیں clipping mask اور یہاں سے make اس پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کی shape ہے وہ fill ہو جائے گی آپ کے image سے آپ نے کو adjust کرنا ہے آپ direct selection tool پہ جائیں گے اور اس طرح سے adjust بھی کر سکتے ہیں یہ جیسے دوبارہ کر لیتے ہیں اس کو delete کریں گے یہاں سے ہم star tool لے کے آتے ہیں for example میں یہاں پہ stars add کر دیتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہو گیا یہ ایک ہم نے عجیب و غریب سے shape create کر لی ہے اور اس کے اب ساتھ ہم لوگ یہاں پہ image add کرتے ہیں place کریں گے کوئی image add کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے image add کر دیا embed کر لیں اس کو ٹھیک ہے یاد رہے آپ اس طرح سے آپ لوگ place کر لیں گے اب آپ نے دونوں کو select کر نے اکثر بچے جو غلطی کرتے ہیں وہ صرف shape کو select کر کے object میں جاتے ہیں اور یہاں سے جا کے مجھے کہہ رہے تو یہ error دے رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو اس لئے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ آپ نے بتایا نہیں کہ کس کے ساتھ mask کرنا ہے تو آپ نے دونوں کو select کرنا ہے اس طرح سے object میں جانا ہے clipping mask اور make اب یہ اس طرح سے shape add کر دیں اور آپ کا overall shape fill ہو جائے گی یہ چیز اگر سمجھ آ گئی ہے تو میرے بتا دیں یہ چیز بہت ضروری ہے آپ کے design کے لیے آپ اس کو use کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کا use میں آپ کو دکھا آیا ہوں کہ میرے پاس یہ design ہے اس کے اندر چیزیں باہر جا رہی ہیں ان کو clip کر کے اس art کے اندر لے آتے ہیں کس طرح سے جب design complete ہو جائے پورے art بور کے اوپر اس طرح کوئی بھی color کر لیں اور سب کو select کریں ٹھیک ہے right click کریں اور make clipping mask یہاں سے بھی کر سکتے ہیں object میں جا کے بھی کر سکتے right click کیا make clipping mask click کیا اور یہ اس طرح سے آپ لوگ کا جو پورا design تھا وہ clip ہو گیا آپ اس کو undo بھی کر سکتے ہیں simple right click release clipping mask کریں گے تو آپ clip تھا جو آپ نے masking کی ہوئی تھی اس کو unclip کر دے گا ٹھیک ہے اس جو باہر جا رہا ہوتا ہے جب client کو چیز send کریں تو وہ بکھری نظر نہ آئے اور آپ کی صرف چیز لگے اور واپس کو release کرنا ہو simple right click کر اس کو release clipping mask کریں گے تو آپ ساری چیزیں واپس آ جائیں گی دوبارہ دیکھ دیکھ simple rectangle create کریں گے آپ سب کو select کرنا یہ سمپل آپ rectangle select کر right click کریں اور کہ آپ clip نہیں کر رہا more than one object آپ نے select کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سب کو select کیا اس طرح سے right click کر کے make clipping mask تاکہ آپ کے ساری چیزوں کو clip کر دیں ٹھیک ہو گیا سر clipping mask کے بعد کچھ ٹھیک ہو گیا shape کے اندر کوئی اور shape بھی place کر سکتے ہیں یا just image shape کے اندر کوئی shape place کر سکتے ہیں path finder tool کے ساتھ کوئی shape for example create کرتے ہو ٹھیک ہے shape for example میں نے یہاں create کی ہے اور اس کے اندر آپ shape create کرنا چاہتے ہیں تو اس کلر کر لیں ٹھیک یا اس کو delete کرنا چاہتے دونوں کو select کریں windows میں جائیں یہاں سے اور path finder اور minus front ٹھیک ہے یہ shape آپ اس طرح سے بن گئی ہے آپ جو چاہیں اس کے ساتھ یوں کر کے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ڈیزائن آپ چاہا ہیں ٹھیک ہے اس ساتھ پیٹرنز وغیرہ کر سکتے ہیں جتنا چاہیں آپ play کریں اس کے ساتھ ٹھیک ہے بتانی کیا جی وہ غری فچیر بن گئی ٹھیک ہے جی اوکی ٹھیک ہے سر کسی ایک specific point کو about کے about ہم object کو trim کیسے کرتے ہیں specific point کے about مطلب کس طرح سے آپ اس کو trim کرنا چاہ رہے ہیں آگے چل کے ارزر ٹول وغیرہ پڑھیں اس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ کسی specific point کو delete کیسے کرنا ہو تا یا cut کیسے کرنے trim کیسے کرنے وہاں سے might بھی آپ کی چیز ہو جائے جو آپ create کرنا چاہ رہے ہیں اوکی واؤ واؤ ٹھیک ہے جی کچھ نہیں ہے کسی کام کے چیز نہیں اچھا ماسکنگ ہماری ہو گئی ہے آپ لوگ چیز سمجھ آگی ہوں گی ماسکنگ کی نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں جی properties panel آپ نوملی سمپل کسی بھی shape کی property چیک کرنی ہو آپ نے تو windows میں جا کے یہ آپ کے option آتا ہے properties کا میرے کھنی open ہے تو close ہو جائے گا میں دوبارہ open کرتا ہوں windows میں جا کے properties یہ ساری آپ ملتا ہے تو properties اس کو use کر لیں اس کے علاوہ image کی اگر آپ properties دیکھنا چاہیں ٹھیک ہے یہاں سے پلیس کرتے ہیں image اس کو embed کیا ٹھیک ہے تو کسی پائنٹ پہ چیزیں نہیں مل رہی ہوتی image ماسک اگر کر نہیں کی تو آپ سمپل یہاں سے windows میں جا کے properties میں جائیں دیں گے تو یہ وہ ساری option آپ کو یہاں پہ دے رہا ہوتا ہے سر clipping mask کے میں shapes کو clip کر سکتا more than two نہیں وہ ایک ہی shape clip کرے گا جو shape آپ نے clip کرنی ہی پہلے اس shape کو complete کریں اس کے بعد آپ پھر اپنی final shape کے ساتھ image کو attach کر پھر color fill کر دیں تو white color fill کر سمجھ دیں کے کام چوری ہے پھر آپ کو background کے ساتھ color لینا پڑے گا ٹھیک ہے اگر ہم cut کر لیں گے تو لیکچر 9 ہے ہمارا ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں سے font change کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر option آتا ہے type میں جا کے create outlines کا ٹھیک ctrl shift o press کریں گے تو اس outline کر دے گا آپ کے text ہو گا کیا اس سے پہلے وہ دیکھ لیں outline create ہو گی right click کیا ungroup کریں گے اور اب آپ کا ہر letter جو ہے وہ الگ ہو گیا اس طرح سے ٹھیک ہے اور آپ پھر سکتے ہیں میں اس کو select کرتا ہوں direct selection tool میں جاتا ہوں اور یہاں سے اس طرح سے move کر سکتے ٹھیک آپ اپنی مرضی کے fonts یہاں پہ اس طرح سے design کر سکتے ٹھیک جس طرح مرضی آپ اس کو چاہیں خراب کریں لیکن یاد رہے text دوبارہ edit نہیں ہوگا جو چیزیں آپ نے خراب کر دی ہیں وہ دوبارہ edit نہیں ہوگا آپ 9 کو کرنا چاہتے تو 8 نہیں بنے گا کیونکہ آپ نے اس کو outline کر لیا ٹھیک ہے جس طرح سے play کرنا چاہیں جہاں بھی move کرنا چاہیں اس کو یہاں لے جائیں تو overall آپ اس کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور type میں گئے اور create outlines اس سے outline create ہو جائیں گے اور آپ نے اس کو ungroup کر لینا ہے اس سے یہ سارے جو آپ کے letters ہیں وہ ungroup ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کو کہاں use کر سکتے ہیں for example میں یہاں پہ ایک text لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں ایک text لکھا ہے اور اس کو outline کرتا ہوں یہاں سے ungroup کرتا ہوں یہ میرے پاس ایک text آ گیا ہے اور اب کی بار میں کیا کروں گا فائل میں جا کے place embed right click arrange send to back اور ان دونوں کو رکھ کے یہاں پیش دونوں کو select کیا right click کیا اور make clipping یہ دیکھیں جو e letter ہے آپ کا وہ image کے ساتھ فیل ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی تو i hope یہ چیز آپ کو سمجھ آئی ہو گی ہم نے letters کو outline کر کے اس کا play کر سکتے ہیں ایک اور چیز میں بتا دوں اس letter کو outline کرنے کا فائدہ کیا ہے for example آپ design کرتے ہیں یہ design میں کیا یہ بڑی ضروری بات ہے دھیان سے سمجھ گئے اس کو یہ میں ایک design create کیا جس کے میں نے یہ fonts دو use کی ہیں ایک monster font ہے ایک بس font ہے دونوں میں use کی ہیں اب جب یہ source file میں client کو send کروں گا تو client کے پاس یہ font نہیں ہوں گے اس کے پاس پاس aerial کے ساتھ تو میرا جو design ہے وہ آجائے گا اس طرح کا اب اس کو client کو design نظر آگا اس طرح کا وہ کہے گا یہ کیا جیب سی چیز بنائی اس image کے اوپر text آ رہے اس کو designing آتی نہیں میں اس کو negative review دوں گا یا وہ آپ کی بیستی کرے گا پھر آپ بتاؤ کہ میں نے تو یہ font use کی نہیں تھے تو وہاں تک جانے سے پہلے آپ کریں گے یہ آپ نے جو font یہاں پر use کیے ہوئے ہیں آپ یا تو client کو send کر دیں گے font لے لیں اور اس کو use کر لیں font download کر لیں ساتھ تاکہ اس کے پاس issue نہ ہے اگر آپ نے ایک دو text لکھے میں ہیں تو آپ ان کو select کر کے اور type میں جا کے outline کر لیں گے اب جب میں outline کر لوں گا تو یہ shape بن گئی یہ font نہیں ہے تکس نہیں ہے یہ shape بن گئی یہ change نہیں ہوگی وہاں پہ جا کے وہ سے font نہیں مانگے گا اس کو shape ہی treat کرے گا تو پھر یہ issue نہیں آگا اس میں draw back کیا ہے کہ client اس کو edit نہیں کر سکتا وہ اس میں design کے designs کرنا چاہتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا اس کو یہاں outline کرنے والا کام ہے یہ ہم تب کر رہے تھے جب میں پتا ہو کہ ٹیکس کو change نہیں کرنا اگر پتا ہے کہ ٹیکس چینج کرے گا تو پھر ہم اس outline نہیں کریں گے ہم ساتھ میں اس کو font کی فائل سینڈ کر دیں گے یہ بات سمجھ آئی ہے تو بتا دیں ونہ میں اور السان الفاظ میں کوشش کرتا سمجھ ایکس پورٹ کرنے کے بعد اس کو image فائل سینڈ کر ہوتا ہے client اگر کہتا ہے مجھے source فائل سینڈ کرو تاکہ میں edit کر سکوں جو AI فائل ہے تو پھر آپ جب سینڈ کریں گے تو وہ editable فائل اس کے پاس جائے گی وہ open کرے گا اس کو ایرر آئے گا پہ فائل ایسی پڑی ہو جس میں error آتا ہو ایک second میں یہاں پہ download کرتا ہوں جس کے اندر آپ کو error آئے font کا میرے پاس client ہے اس نے logo send کے در اس کے اندر issue آرہا تھا fonts کا اوکے جی یہ ایک فائل ہے میں نے open کی اس طرح سے اس نے مجھے error دے دیا ہے یہ جو note sends jp font ہیں یہ آپ پاس missing font ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر سنگاپور لکھا تھا اور وہ سنگاپور ہلکا سا pink ہو گیا کہ یہ والے font آویلیبل نہیں ہے تو وہ یہاں پہ option دے رہے ہے یا اس کو کوئی اور font رکھ لیں یا آپ اس کو چاہیں تو replace کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے اس نے designer نے یہ والا text اس میں مجھے issue نہیں آرہا کیونکہ یہ logo ہے logo میں نام چینج نہیں کرتا اس میں یہ issue ہے اس میں یہاں پہ ٹیکس تھا وہ سارا pink background کیونکہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ پاس یہ font نہیں ہے اب جیسے میں یہاں سے font change کروں گا اس کا ٹھیک ہے وہ اس کو دوبارہ سے set کر دے گا کہ ہاں اب یہ font change کر لی ہے تو client کے پاس پاس یہ والا text ہوگا یہ والا اگر فون نہیں ہے تو یہ سارا pink ہو ہوگی آئے گا اور یہ font عجیب ہوگی سے change ہوگی آئے گا ٹھیک ہے یا might view اس کو فون کو replace کر کے mirate pro جو ایک ایک actual font ہے اس کے ساتھ replace کر دے اور آپ design کچھ اس طرح لگ رہو ٹھیک ہے تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں یا تو client کو فونٹ کی فائل ساتھ send کر دیتے ہیں یا پھر ہم اس کو outline کر دیتے ہیں اس طرح سے اس نے یہاں پہ outline کیا اس کو ٹھیک ہے اس نے یہاں پہ کیا کیا کہ simple اس کو اس طرح سے outline کر دیا ہے تو بجائے اس کے client کے پاس issue کرے simple اس کو اس outline کر کے دکھا دیا ٹھیک ہے میں آپ اس کا design بھی دکھا جاتا ہوں جو میں نے client لی بنایا ہے یہ Singapore company ہے LED create TV smart TV وغیرہ اس کا میں دکھا دیکھا دیتا ہوں تاکہ آپ ایسی تھوڑا سا inspiration کے طور پہ just a second یہ یہ design ہے اس میں وہ اپنے LED دکھا رہے ہیں انہوں نے مجھے جو چیزوں سینڈ کی تھی وہ ان کی LED کی تصویر تھی صرف black color میں ٹھیک ہے یہ الگ الگ سارا کچھ پڑھا بیٹر فلائز ڈائنسور اور ان کی LED ٹھیک ہے انہوں نے مجھے صرف یہ پکچر سینڈ کی اس طرح سے اور اس کا background وغیر ریموو کر کے اور سارا کچھ پلیس کر کے میں نے فائنل یہ چیز دیزائن کی ہے اور یہ بیٹر فلائز وغیر ایڈ کی یعنی ایک طرح سے اس میں سمارٹ ٹی وی کو 3D کی فیل دینے کے لیے میں نے سارا ایک environment کر کر کے اندر یہ چیز پلیس کی ہے اوکی جی اب آی رہیتے ہیں واپس اپنے لیکچر پر تو آپ لگوں کو سینریو سمجھ آ گیا ہوگا کہ چیز کو آوٹ لائن کرتے ہیں یا پھر ساتھ میں کام کر رہے ہو اور کچھ ٹول ایسے ہیں جو آپ بار بار یوز کر رہے بہت فریقوینٹ آپ نے یوز کر نے تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم سمپل کچھ ٹول اپنے پاس الگ سی ٹول بار کر کر رکھ لیتے ہیں اور پھر ہم وہاں سے دیرکل اس کو ایکسس کر سکتے وہ بنتا کس طرح سے سمپل ہم بہت جائیں گے ونڈوز میں ٹاپ پہ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹول بار کا آپشن دیرہا نیو ٹول بار کا ٹھیک اس پہ کلک کریں گے اور آپ نام رکھیں کوئی بھی ٹول بار کا اس کو کر کر دیں تو اس طرح سے آپ پاس ایک ٹول بار آ جائے گی اب یہ خالی ہے کیونکہ آپ نے اس میں کچھ رکھا نہیں ہوا تو بار بار یوز کر نا ہے وہ ٹول آپ یہاں سے اپنے پاس ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ نے ایک ٹول آر کر لیں گو اس ٹول بار کو جہاں مرضی رکھیں فوراں سے آپ یہاں سے ٹول لے سکتے اور یوز کر سکتے ٹھیک تو دیکھ لوں اس کے بعد کوئی چیز رہ گئی ہے تو بتا دیں create outline ختم کر کے text edit کر سکتے ہیں create outline اگر آپ نے create کر دیا ہے اور آپ اس میں changes کر رہی ہیں تو undo کرنے سے change ہو گا اس کو دوبارہ واپس نہیں لے کے جا سکتے آپ for example یہ کا ٹکس لکھا وے اور میں اس کو outline کر دیا ٹھیک ہے اس طرح سے ungroup کیا اور میں اس میں یوں کر کے change کرتا رہا اور کبھی کچھ ہو رہا اور بعد میں کہتا ہوں کہ سب کو پکڑ کے میں جا کے دوبارہ outline ختم کر دوں تو وہ چیز نہیں ہو سکتے ایک دفعہ اگر چینجز کر لی ہیں تو وہ ہو گئے ہیں ہاں undo کر 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 سکتے لیکن دوبارہ سب کو select کر کے اس کو آپ دوبارہ edit نہیں کر سکتے اگر ہم سب objects select کر کے last میں group کر دیں تو اس کے پاس font change نہیں کرے گا اگر آپ جو مرضی کر لیں گروپ کر لیں یا اس کو اٹھا گئے color change کر لیں کچھ بھی کر لیں تو font کا issue دے گا unless آپ outline نہ کریں outline کر لیتے ہیں تو پھر issue نہیں ہوگا لیکن اگر simple editable text send کرتے ہیں اس کے پاس font نہیں ہے تو issue آئے گا سر save کرتے ہوئے cut ہو جاتا ہے artboard سے باہر جو page ہے جی بالکل وہ cut ہوگا کیونکہ آپ use artboard کا option select کر رہے اگر آپ cut نہیں کرنا چاہتے تو export کرتے ہوئے آپ use artboard کا یہ check نہیں کرنا کیونکہ use artboard جب کرتے ہیں تو just artboard پڑھی چیزوں کو select کر رہا تو باقی چیزوں کو select نہیں کرتا اگر آپ اس کو check کر دیں گے تو پھر سارا کچھ ہی save کر دیں میں دکھایا بھی تھا دونے فرق سر text لکھتے و selection tool کے لیے v press کرو تو v لکھ دیتا ہے tool change نہیں کرتا ایسا کیونکہ آپ text یہاں پہ ہوتے ہیں اس time میں دکھاتا آپ یہاں پہ لکھ رہے ہیں کچھ اور میں v press کروں گا تو v ہی لکھے گا کیونکہ تیکس tool کے اندر اس time اگر آپ سیلیکشن tool select کرنا تو escape press کریں گے اور اب اگر v press کریں گے تو آپ کا selection tool select کر دے گا سر کتنے undo ہم کر سکتے میرے خیال میں میں نے کبھی number گنا نہیں کتنے undo ہوتے ہیں یہ بلکہ illustrator میں option بھی ہے کہ آپ کو کتنا undo کا option آپ نے رکھنا ہے میرے خیال میں تقریباً آپ کے 8 to 9 یا 10 تقریباً ہوتے undo یہ خود سیب سیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا چل یہاں سے ہم اس کو delete کرتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں ہماری کتنی چیزیں cover ہو گئی ہیں اب ہمارا یہ رہ گیا یہ ہم انشاءاللہ منڈے کو دیکھیں تھوڑی سی ٹائم لیں گی باقی ہم نے یہ سارا کچھ cover کر لیا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو چیزیں سمجھ بھی آئی ہوں گی اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں وہ ساری آپ نے cover کرنی ہیں اس ویکنڈ کے اوپر سیچی سنڈے کا ٹائم آپ پاس آ رہا ہے کچھ بچوں کی اسائیمنٹ رہتی ہیں ابھی تک وہ complete کریں باقی جن بچوں کو چیزیں آتی کرنی یا اسائیمنٹ کرنی وہ مزید کلیئر کرنے کوشش کریں اور کوشش آپ کی ہی ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ سارے ٹوز آتی ہیں جو ہم پڑ میں ہم جنرل میں جا کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کوئی option دیا اس طرح کا کتنے انڈوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہو یہ ٹائپ ہے unit smart guide slices user interface یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو کلر کا option دیا ہے اپنے کون سا color رکھنا ہے اپنے اور اس design کا number of recent files automatically save اچھا یہ چیزیں دیکھ لیں یہ دمارہ میں آپ کو کر دکھا آیا تم آپ یہ سے file میں جائیں sorry edit میں جائیں یہاں سے preferences اور general اس میں آنے option دیں یہاں پہ اپشن دیا file handling and clipboard ٹھیک یہاں پہ آپ کو option دے رہا کہ آپ نے جو file آپ کام کریں وہ کتنی بار بار save ہوتی یا automatically وہ کتنی جلدی data recover کرنے کے لئے save کریں میں نے یہاں پہ 30 seconds رکھا یعنے کہ ساتھ ساتھ ہی file save کرتا جائے گا تو یہ آپ اپنے پاس setting رکھ لیں تا کہ آپ کی file بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے باقی اس نے آپ multiple options دیئے میں ہیں یہاں پہ user interface کا option ہے اس کو black کر رہا ہوں میں فیلحال مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے undo والا option اس کے اندر یہاں پہ نہیں میں دیکھتا ہوں کہ یہاں آپ دکھا دوں گا فیلحال یہاں پہ option نہیں ہے undo counts یہ رہی ہے رہی ہے undo counts کا یہ اس نے option دیا 50 100 200 یہاں سے آپ زیادہ کسی 100 کا option یہاں پہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے جا کے یہ آپ کے آور گرافک کارٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے میموری پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا کافی حد تک ہمارا کور ہو گیا ابھی تک ہم لوگ اپنے کورس کے لحاظ سے بالکل ٹریک پہ ہیں میرے خیال سے ہم لوگ ایک دن پہلے ہیں اچھی بات یہ ہے کیونکہ آپ لوگ ٹائم کے ساتھ چیزیں کر رہے ہیں اور جو بھی چیزیں کرواتا تو کوئی کوششن ہو تو پوچھ لیں یہاں تک ورنہ پھر میں اس کو کلوس کرتا ہوں انشاءاللہ پھر منڈے کو ملاقات ہوگی جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں ان کو کبر کریں گے اور نیکسٹ ویک ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں اچھا برا ڈیزائن کیا ہوتا ہے وہ پڑھیں گے تاکہ ہمیں ایکچول ڈیزائننگ کرنی آئے ٹھیک ہے اچھا سر جی آپ اور سب فیلو سے دعا کی درخواست ہے سنڈے کو امفل کا آن لائن پیپر ہے سر یہ فرائیڈے والا لیکچر کب تک رہے گا اللہ تعالی آپ کو اچھا پیپر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آن لائن لیکچر یہ فرائیڈے والا میرے خیال میں نو بجے تک ہی رہے گا میں سر حرون سے کنفرم بھی کرلوں گا لیکن ان سے کہہ دوں گا کہ اس کو اٹلیس نو بجے تک رہنے دیں ٹھیک ہے چلیں صحیح ہو گیا اوکی ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے کلوز کر رہا ہوں انشاءاللہ پھر منڈے کو ملاقات